دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے سب خیرگیہ سے ہوں گے اور میں آپ کی سپورٹ کر رہا ہوں آپ کی سٹیڈی کو امپروف کرنے کے لیے اور آپ میری سپورٹ کریں گے میرا چینل کو سبکرائب کر کے میرا نام ہے عباس رضا اور میں خود ہوں ایک میتمیٹکس کا ٹیچر اور لازٹ ٹائم میں کمیسٹری کی جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو یہ نیو تبدیل شدہ 2020 کی سکیم آئی ہے آرڈی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہے اور میں کر بھی چکا ہوں لیکن اب نیو نوٹیفکیشنز آیا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اسے پریشان اور گبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ تبدیلی آتی رہتی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ وہ اب آپ نے دیکھنی بند کر دینی ہے اب آپ نے اس نیو جو تبدیل شدہ پر عمل کرنا ہے اور اسی پر آپ لوگوں کا تمام کا فوکس ہوگا اور اسی کے مطابق یا پیپر آپ کا آنا ہے تو میں امید کروں گا کہ آپ برپور اسے فیدہ لیں گے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے اور چینل کو سبکرائب کر کے مجھے بھی برپور فیدہ دیں گے تو آئیں اب ہم نیو تبدیل شدہ جو 2020 کی ٹینٹ کلاس کی بائیلو جی کی جو پیپر سکیم ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو چپٹر نمبر ہمارے پاس یہ ٹین سے لے کر ایٹین تک ہے چپٹر نمبر ٹین سے لے کر ایٹین تک ہے تو میں اس میں سے بتاؤں گا ایم سی کیوز کے بارے میں شورٹ کوئیسنز کے بارے میں لانگ کوئیسنز کے بارے میں اور باقی ڈٹیلز ہم پورے مارکس کیسے حاصل کریں گے تھوڑے چپٹرز کو یا کم چپٹر کو بھی کر کے ہم اپنے اچھے مارکس لے سکتے اور ہم اسی طرح ہی آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم اچھے مارکس کیسے لیں گے تو ہمارے پاس ڈیر سٹوڈنٹ چپٹر نمبر ٹین ٹوٹل نائن چپٹرز ہے اور دیکھیں ہم نائن کو کس طرح بورڈ نے پیرنگ بنائی ہوئی ہے اور ہم اس کو سالو کریں گے چپٹر نمبر ٹین میں سے ون ایم سی کیوز آئے گا تھری شورٹ کوئیسنز آئیں گے اور لانگ نہیں آئے گا چپٹر نمبر الیون میں سے ون ایم سی کیو ہے ٹو شورٹ کوئیسنز ہیں اور لانگ کا ایک پارٹ ہمارے پاس ٹو شورٹ کوئیسنز کا اے ہوگا اچھے سے ہمیں چپٹر نمبر الیون کرنا پڑے گا چپٹر نمبر ٹویل میں سے ٹو ایم سی کیوز ہیں تھری شورٹ کوئیسنز ہیں اور ون لانگ کوئیسنز ہے اس کا مطلب لانگ کوئیسنز کے لیے آپ کو چپٹر نمبر الیون اور چپٹر نمبر ٹویل پہ بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا پھر چپٹر نمبر ٹھائیٹین پہ آجیں ون ایم سی کیو ٹو شورٹ کوئیسنز اور ایک لانگ کوئیسنز کا پارٹ چپٹر نمبر ٹویل پہ اس میں ٹو ایم سی کیوز تھری شورٹ کوئیسنز اور لانگ کوئیسنز کا بھی ایک پارٹ اس کا مطلب ہے آپ کے ٹو ہی لانگ کوئیسنز آپ نے سوال کرنے جس میں ٹویل پہ ٹھائیٹین و ٹویل پہ کو کیا اور بس سارا حل ہمارے پاس کمپلیٹ ہوگی اور اگر آپ ٹھائیٹین و ٹویل پہ پہ آتے ہیں اس میں ٹو ایم سی کیوز ہیں تھری شورٹ کیسنز اور اس میں اللانگ کوئیسنز نہیں ہے چپٹر نمبر چیوز ہے ٹرین پہ اور ایک پارٹ لانگ کیوز کا اے آئے گا تو آگے پارٹ چپٹر نمبر ہمارے پاس ایٹین ہے ون ایم سی کیوز ہے چپٹر نمبر سیوٹ Said ٹو شورٹ کیوز چپٹر نمبر سیوٹ ایم سی کیو 3 شارٹ کوئیشن اور لانگ کوئیشن اس میں سے نہیں ہوگا ایم سی کیوز کے 12 مارک شارٹ کوئیشن کے 30 اور لانگ کوئیشن کے 18 ٹوٹل بنے 60 اور اب چلتے ہیں ہم ڈیٹیلز کی طرف کے ان ڈیٹیلز میں ہمیں کیا کیا چیز ملنے والی ہیں ڈیٹیلز کے اندر ہمارے پاس کوئیشن نمبر 2 ہے جس میں سے شارٹ کوئیشن ہیں چپٹر نمبر 10 11 اور 12 میں سے 8 شارٹ کوئیشن آئیں گے 5 سالف کریں گے اور 10 مارکس ہوں گے اور بیٹا جی میں آپ کو بتا دوں 5 ہی کیجئے گا لانگ آپ لوگ ایکسٹر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کا کوئی مارکس ملتا ہے 5 کو کیجئے گا اچھے سے کیجئے گا زبردست ہینڈ رائٹنگ میں کیجئے گا اور پیپر کا اٹیمٹ اور پریزنٹیشن کا طریقہ لا جواب ہونا چاہیے آؤٹسٹینڈنگ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے مارکس بھی آؤٹسٹرینڈنگ آئیں پریزن نمبر 3 ہے شارٹ کوئیشن اس میں چپٹر نمبر 13 14 اور 15 میں اس میں بھی 8 شارٹ کوئیشن آئیں گے اور آپ لوگ کریں گے 10 آپ لوگ 5 کریں گے اور 10 مارکس ہوں گے پریزن نمبر 4 میں شارٹ کوئیشن 16 17 اور 18 میں سے اور آپ لوگ 8 شارٹ کوئیشن آئیں گے 5 کریں گے جس میں ٹین مارکس ہوں گے تو اب لانگ قویسٹن کی طرف آتے ہیں تو تھری لانگ قویسٹن جس میں سے ہم نے ٹو سالف کرنے ہیں اور ایٹین مارکس کے تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ لانگ قویسٹن چپٹر نمبر الیون ٹویل یہ ایک تو آپ نے کمپلسری کیا ہوگا تو اب دوسرے کی چوائس کر لو تھرٹین فورٹین کر لو یا سکسٹین سیونٹین کر لو یہ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے بیٹا جی آپ کس کو جو نہ وہ لیتے ہیں کس کو حل کرتے ہیں جو آپ کے لیے کارامت ثابت ہو امید کرتا ہوں کہ آپ بالو جی کی اس نیو تبدیل شدہ سکیم سے پورا فیدہ لیں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرا چینل اگر ابھی تک کسی نے سبکرائب نہیں کیا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو تمام نیو ویڈیوز جو ملتی رہے تو پھر وہ اپنا خیال رکھتے ہوئے جو میرے چینل کو مت بھولئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ نکر پر